کون بنے گا کروڑپتی سیزن 14 کے شکروار کے اپیسوڈ میں گجرات کے امریلی سے آئے کنٹسٹن وینود بابو بھائی سنگاٹھیا ہارٹ سیٹ پر رجمان ہوئے فاسٹس فنگر فرس جیتنے کے بعد وینود بابو بھائی نے انٹرڈکشن کے وقت ڈانس کر کے سب ہی کو انٹرٹین کیا امیتہ بچن نے مزاق مزاق میں اسے کہا کہ وہ ہارٹ سیٹ نہیں چھوڑیں گے وینود نے ہارٹ سیٹ کو اپنی محبوبہ کہا اور بتایا کہ وہ پچھلے سترہ سالوں سے ہارٹ سیٹ پر آنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں امیتہ بچن نے مزاق مزاق میں وینود سے کہا کہ اگر ہارٹ سیٹ ان کی محبوبہ ہے تو وہ محلہ کون ہے جو ان کے ساتھ کیمپین ان کے طور پر شو میں آئی ہے اس پر وینود نے کہا کہ امیتہ بچن نے کہا کہ یہ جوک ان کے لئے بھاری پڑ جائے گا وینود کو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے دیکھ امیتہ بچن نے ان سے کہا کہ انہیں فلم میں ہونا چاہیے امیتہ بچن نے باتچیت کے دوران وینود سے پوچھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ وہ ایک فلم کی اسکرپ بھی لکھ چکے ہیں جواب میں وینود نے بتایا کہ فلم انڈسٹری میں شاروخان، امیتہ بچن اور اشور رائے ان کی فیوریٹ ہیں وینود نے تعریف میں امیتہ بچن کو انڈسٹری کا نگینہ کہا اور بتایا کہ اس تینوں ستاروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سکرپ بھی لکھی ہوئی ہے وینود نے امیتہ بچن کو اس فلم کا ٹائٹل بھی بتایا جو انہوں نے لکھی تھی اس فلم کا نام وینود نے دو دلوں کی دھڑکن رکھا تھا امیتہ بچن کنٹسٹن وینود سے کافی پربھاویت نظر آیا اور کھیل کے دوران دونوں نے دھیر سارے باتیں کی جنہیں درشکو نے کافی انجوائے کیا کھیل میں وینود ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے جیت کر لے گئے ہیں دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں